فیصل آباد المصطفی فاؤنڈیشن پاکستان فیصل آباد کے زیر انتظام دنیا کے سب سے بڑے قرآن مجید کی زیارت کے لیے ایڈ آفیس شمس آباد فیصل آباد میں پیر سید انتیاز حیدر شاہ صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہے قرآن مجید اہل علاقہ کے لیے کھلا گیا اس موقع پر مرد و خواتین بچے بولے سبھی افراد نے قرآن مجید کی زیارت کی اس موقع پر المصطفی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر خالد حسین شہزاد چیئرمین پنجاب رانہ محمد نوید خان دوسرنل صدر تارک چشتی زلعی صدر ڈاکٹر غلام حسین زاہد جنرل سیکریٹری محمد علی کلحسن زلعی کابینہ کے ارکان اشرف رسول منج کاشف جعوید سپرا تنبیر بشیر بلی داد نیازی انجمن غلامان اہل بیت کے غلام محی الدین خلیفہ محمد سلیم سلطانی کلحسن ویل فیر ٹرسٹ کے شفیق راہی کلحسن المصطفی فاؤنڈیشن فیصل آباد کے سرپرست آلہ رانہ محمد امران سنیر نائب صدر محمد آصف چھٹا ٹرسٹی تارک محمود محمد اسلم مغل قاری عبد القیون سیدی قاری خرم شہزاد مدرس المصطفی فاؤنڈیشن قرآن اکیڈمین سید قیسر شاہ مدہ حسین کلحسن انجمن طلبہ اسلام کے محمد علی مصطفی اور دیگر احباب محبت کی قصیب تعداد موجود کی ڈاکٹر خالد حسین شہزاد نے بتایا کہ ماشاءاللہ پیر سید امتیاز حیدر صاحب نے پوری دنیا میں فیصل آباد کا نام روشن کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا قرآن مجید بمالے حسالام ترجمہ لکھ کر انہوں نوجوانوں کو قرآن مجید کے ساتھ محبت کے جذبے کو ابھارنے کی کوشش کی جو کہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے المصطفی فاؤنڈیشن ہر سال محبت قرآن مہم کے ذریعے مسلمانوں میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید زندگی کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد میں قرآن مجید تقسیم کرتی ہے اس سال انشاءاللہ دنیا کے سب سے بڑے قرآن مجید اور سب سے چھوٹے قرآن مجید کی زیارت کا انتظام مختلف علاقوں کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اگلا پروگرام منصور آباد میں ہوگی موسیقی